رحمت اللہ صاحب سلیمان خیل لورولائی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں بے قصور ہوں اور خاندانی کسی دشمنی میں پھنس گیا ہوں اور ہر وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے کوئی آسان سا وظیفہ بتا دیں جسے میں پڑھوں اور میرا یہ خوف جاتا رہے رحمت اللہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو حل فرمائے اللہ تعالیٰ دشمنیوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے دنیاوی اغراض و مقاسد میں اپنی آپ کو پھنسانا اور دشمنیاں کرنا ایک دوسرے سے ناتہ تعلق توڑ دینا اور یہاں تک نوبت آ جائے کہ ایک دوسرے کی جان کا بھی انسان دشمن بن جائے اللہ تعالیٰ ایسے برے فعل سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کوشش کریں کوئی صلح کی کوئی جوڑ پیدا کرنے کی کوئی معافی مانگنے کی جس سے یہ معاملہ آپ کا حل ہو جائے اور جب تک آپ کو دشمن کا خوف آپ پہ تاری ہے آپ ایک وظیفہ کریں جو نبوی وظیفہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے آپ یہ تلقین فرمایا کرتے تھے اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم اس دعا کو کسرت سے پڑھا کریں انشاء اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دشمن کے وار کو آپ پہ خطا فرمائے گا اللہم انہا نجعلوکا فی نحورہم ونعوذ بکا من شرورہم اس دعا کو آپ کسرت سے پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے گا